بسم اللہ الرحمن الرحیم والے ٹرمپ سے امن کے لیے کام کرنے کی توقع تھی لیکن انہوں نے شدید مایوس کیا ایسا لگتا ہے ٹرمپ نے صدارتی ووٹ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ہاتھ کر دیا حالانکہ امریکن تنگ ٹینک کی تحقیق کے مطابق 75 سے 80 فیصد مسلمانوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا جبکہ اتنی فیصد یہودیوں نے ڈیموکرائٹس کی حمایت کی ایک لحاظ سے ڈیموکرائٹک پارٹی اور امریکہ میں یہودیوں کی مضبوط لابی اور امریکن پ نبی سی کی ایگزٹ پولز کے مطابق 78 فیصد یہودی کمیونٹی نے کیمیلا ہیریز جبکہ 22 فیصد نے ٹرمپ کا انتقاط کیا فاکس نیوز کے ایگزٹ پولز میں بھی تقریبا نیسے ہی ہیں قریب قریب ہی ہیں تو امریکن چریدے فورن پالیسی کے مطابق میشگن میں ارب اور مسلمان امریکن ڈیموکرائٹک پارٹی سے دور اور ٹرمپ کے قریب ہو گئے ان کے پوری دنیا کے مسلمان خاص طور پر ارب امریکی مسلمان گازہ فلسطین کے بارے میں امریکی صدب بائیڈین کی پولیسی سے انتہائی مایوس تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ صدب بائیڈین ہی ہیں جن کی سرپرستی میں غازہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے تو اب بھی غازہ اور لیبنن میں اسرائیلی کاروائیاں مسلسل جاری ہیں لیکن عالمی عدالت انصاف ہو یا قوام متحدہ کا فورم عالمی رہنما ہو یا مستم ممالک سربراہان نہ کوئی اسرائیل کو مجمم ٹھرار رہا ہے تو نہ کوئی اسے مزید مظالم سے روک رہا ہے جبکہ اسرائیل کو بھی کسی سے غرض اس لیے وہ کسی کی معنی نہیں تھا وہ اپنے مظالم جاری رکھے ہوئے اسرائیل کو کسی جس کا خوف نہیں ہے نہ کسی بات کی شروندگی ہے وہ اپنے آدھاف کو پورا کرنے کے مصروف عمل ہے تو اس جنگ میں ٹکنالوجی نے بھی اہم کردار ادا کیا اس کی تازہ ترین مثال شہری علاقوں میں موبائل پیجز اور وکی ٹاکیز کے حملے تھے تو اسرائیل کے پاس اپنی سردوں کے پار اور دوسرے ممالک کی خود مختاری کا اترام کیے بغیر سیاسی رہنماوں کو قتل کرنے اور عام شہری خصوصی طور پر فلسطینی اور عربوں کو قتل کرنے کا ایک منفرد ریکارڈ ہے پیر اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان پروکسی جنگیں بھی مشک وستا کے بتادد ممالک میں جاری ہیں لیبنن شام یمن اور عراق میں ایران کے حمایتی گروپس کی موجودگی اور اسرائیل کے خلاف ان کی سرگرمیاں دونوں ممالک کے درمیان تنہذات کو مزید ہوا دے رہی ہیں تو حیزباللہ اور حماس جیسے گروپس کو ایران کی حمایت حاصل ہے جبکہ اسرائ اسرائیل ان گروپس کو اپنے لیے ایک خطرہ تصبر کرتا ہے امریکہ اسرائیلی کاروائیوں میں ملوث ہے کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو طبع کون ہتیار گولہ بارود اور انٹیلیجنس معلومات فرام کرتا ہے امریکہ اور یورپی ممالک ایران کے نیوکلئی پروگرام کے خلاف ہیں اور اسے پابندیہ آئیت کرتے رہے ہیں جبکہ رشیہ اور چائنہ ایران کے حق میں اور اس کی حمایت کرتے ہیں تو اس طرح اسرائیل اور ایران کے تعلقات ایک عالمی مسئلے کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ یا تو اسرائیل کو اس کی فوجی کاروائیوں کو آزادانہ اجازت دیتا ہے یا پھر یہ محسوس کرتا ہے کہ اسرائیل اس کی باتوں پر کان نہیں دھرتا تو اسرائیل کو امریکی سیاسی تحفظ کے تحت پورے مرشے کے وسطہ میں کسی بھی مقام اور اہداف کے خلاف کاروائی کرنے اور نشانے بنانے کی ازادی ہے اور یہ اس کی فوج کو بھی کسی جوابی یا جواب دعی سے محفوظ رکھنے کی کوشش ہے تو اب اس دلیل میں وزن نہیں ہے کہ فلسطین اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے حقیقت یہ ہے کہ فلسطینی آتھارٹی اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہے لیکن اسرائیل نے فلسطینی ریاست کا حق دینے سے انکار کیا گئے پوری معاذب دنیا جو ہے اسرائیلی حکومت کو اپنا وعدہ پورا کرنے اور محشے کے وسطہ میں پائیدار قیام آمن کے لیے عملی اقدام کرنے میں مجبور نہیں کر سکی تو اسرائیل اگر ہٹ درمین چھوڑ دے گا تو موشے کے وسطہ میں آمن دور نہیں ہے اسے فلسطینی آتھارٹی کے ساتھ کیے گا ہے خود مختار فلسطین کے قیام کا مطالبہ پورا کرنا چاہیے اگر اسرائیل تمام فلسطینیوں کو دشمن قرار دے کر یہ خواب دیکھے گا کہ ایک دن وہ لاکھوں فلسطینیوں کو اس علاقے سے حجرت کرنے میں مجبور کر دے گا تو آمن کا تصور محض خوابی رہے گا یوں سیاسی لاپروائی سے امریکہ نے خطے میں اپنی بچی کچھ ہی سیاسی ساکھ کو بھی کھو دیا ہے لیکن یہاں آپ کو یاد کرا دوں کہ ٹرمک کے صدر منتخب ہونے پہ اسرائیل بہت مطمئن و خوش تھا جبکہ اس کے علاوہ باقی پوری دنیا میں غیر یقینی کی قیفیت ہے خود صدر جو بائیڈن جو امریکن الیکشن میں اسرائیلی حمایت کے لیے پورا امید تھے اللہ لعلان کہا کہ میں وہ واحد امریکن پریزیڈنٹ ہوں جس نے اسرائیل کے لیے وہ کچھ کیا جو مجھ سے پہلے کسی امریکن پریزیڈنٹ نے نہیں کیا اس کے باوجود پریزیڈنٹ بائیڈن کی نامزد امیدوار وائس پریزیڈنٹ کیمیلا ہائریس جو ہیں وہ ہار گئی اب دوسری جانب ڈاللڈ ٹرمپ نے ووٹر سے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر وہ دوبارہ منتخب ہوئے تو مشہ کے وسطہ میں چاری تنازات کو روک دیں گے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے انتخابات جیتنے کے بعد ڈاللڈ ٹرمپ سے تین بار بات چیت کا دعویٰ کیا تو ٹرمپ جنوری میں نئے صدر کو ہوتا سنبھالیں گے لیکن اس وقت تک میدان جنگ اور آسمان میں جاری تصادم میں کمی کے فیلال پر کوئی آسان نظام نہیں آ رہے دنیا کے چودری اور امن کے علم بردار ریاستیں امریکہ اور اس کے ہواری بھی مکمل طور پر اسرائیل کے دفاع میں کھڑے ہیں وہ مزید قتل عامت کے لیے اس کو ہر قسم کی مداد فرام کر رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی سے لیے اس اسلاح فرام کر رہے ہیں اس یہی وقت ہے کہ ہوت کے ناخن لیں اور ویشی بھیڑیوں کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں اس بوران کا واحد حل اسرائیلی قبضے کا خاتمہ اور پلسینیوں کے لیے لہدہ ریاست کے حق کو تسلیم کرنا ہے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد امریکن خارجہ پالیسی میں نمایاں تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ٹرمپ نے مشہ کے وسطہ افغانسان اور جنوبی ایشیا کے حوالے سے ایک جاریانہ پالیسی اپنائی یاد رکھیں کہ عالمی سطح پر سامنے آنے والے تجزیوں میں ایک بات تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے نظرین پاکستان کی احمیت پھر بڑھ رہی ہے کیونکہ مشہ کے وسطہ کا بہران ایران تک پھیلنے کی پیشنگوئی کی جاری ہے اب کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں یہ تو جانالل ٹرمپ کے اوت لینے کے بعد پتا چلے گا بیس چندوری دوزار پچیس کو وہ اوت ہے دیکھیں اللہ تعالی سب کے لیے بہتر کرے انٹی دن ایک سیم اللہ حافظ